اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی ہم جو ریسیپی لے کے آئے ہیں وہ ہے چپلی کباب کی بہت ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک کلو کے قریب کیمہ لیا ہے یہ بلکل ڈرائے ہے آپ نے بھی جب کیمہ لینا ہے تو بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اور اسی طرح سے باریک ہونا چاہیے بس اس میں آپ جائیں گے کچھ مسالے نمک چلی فلیکس حلدی سوکہ دھنیا پاورڈر اور مکس گرم مسالہ سوکہ دھنیا پاورڈر ہم نے تھوڑا زیادہ لیا ہے باقی سارے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجئے گا اور اسی کے ساتھ آپ جائے گا اس میں پیاز لہسن کا پیسٹ سبز اور سرک مرچ کا پیسٹ اور دھنیا اس میں جتنی بھی چیزیں جائیں گی وہ سارے ڈرائے جائیں گی پیاز جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کا بھی جو ایکسٹرہ پانی تھا وہ اچھی طرح نکال لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اس کا پیسٹ بنائے تو اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ اپنے نکال لینا ہے بس اب جائے گا اس میں آدھا کپ بیسن اس سے کباب ٹوٹیں گے نہیں اور اسی کے ساتھ جائے گا اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بس اب لاس میں اس میں جائے گا ایکنڈا ایک تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا دوسرا یہ سے ٹوٹنے نہیں دے گا اب اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون گھی آپ چاہیں تو بٹر کا یوز کر لیں یا کوکنگ آئل کا یوز کر لیں ہم نے گھی کا یوز کیا ہے بس گھیر ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کی مکسنگ اچھی طرح کرنی ہے جتنی اچھی طرح آپ اسے مکس کریں گے گوندیں گے آپ کوشش کریں کہ جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ گوندیں بہت اچھے سے کباب بنتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن اگر پھر بھی بناتے وقت آپ کے کباب ٹوٹنے لگیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر لیجئے گا بیسن ایڈ کرنے کے بعد ایک بڑ پھر سے اسے اچھی طرح مکس کیجئے گا گوندیے گا اس سے آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بس یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کتنا کیمہ ڈرائ ہے اسی طرح سے بلکل آپ کا بھی ہونا چاہیے اسے رکھتے ہیں سائٹ پہ اب یہاں پہ ہم ایک پلیٹ لیں گے اسے کریں گے گریز تو بس اب گریز کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا کیمہ لیں گے اتنا لے لیں جتنے آپ نے کباب بنانے ہے اس کا ایک بول بنائیں گے بڑے چھوٹے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں بس یہ دیکھیں اسے پلیٹ پہ رکھیں فنگر ٹپ سے ہم اسے بڑا کرتے جائیں گے بہت آرام آرام سے کرنا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں بس یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو سائز ہیں وہ بھی ہم کور کرتے جائیں گے بس اس میں کریکس نہ رہیں تو بس یہ دیکھیں ایک کباب ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ایزی لیے اب فلپ بھی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کی نیچے آئل لگایا تھا اور اب ہم اسے ڈالیں گے پین میں آئل جو ہے ہم نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نہیں تو فورن یہ جل جائیں گے بس اب لو فلیم پہ ہم اسے کک کریں گے جب ایک سائیڈ سے کمپلیٹلی کک ہو جائے اس کے بعد ہم نے کرنی ہے اس کی سائیڈ چینج بس اب اسی طرح سے اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور اسے ہم نے کر لینا ہے کمپلیٹلی کک جب آپ کو لگے گے یہ کمپلیٹلی کک ہو گیا ہے اس کا کلر جو ہے ہماری پسند کا آ گیا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور بلکل اسی طرح سے دوسرا کباب بھی ہم ریڈی کریں گے بلکل لو فلیم اور سائیڈ چینج کر کر ہم اسے پکا لیں گے اچھی طرح تو بس یہ دیکھیں جی یہ بھی ریڈی ہے کباب اسے بھی ہم نکال لیں گے اور یہاں بھی ہم نے بنا لیے ہیں تین کباب باقی کا جو قیمہ ہے وہ آپ اسی طرح سے اس کے کباب بنا لیں اور فریز کر دیں جب بھی آپ نے بنانے ہو فرائی کرنے ہو تو آپ انہیں نکال لیں اور سمپلی فرائی کر لیں بہت ایزی ریسی پی ہے بہت جلدی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور اندر سے یہ کمپلیٹلی کک ہیں بہت جوسی بنے ہیں تو پھر آپ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں اور فیڈ بیک ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں